ڈی این اے میں اب ہم ایک ایسی خبر کا وچیشن کریں گے جسے پچھلے تین دنوں سے لگاتار دبایا جا رہا ہے یہ خبر پشم بنگال کی ہے جہاں ہاوڑا زلے کے گاؤں میں پچھلے تین دنوں سے لگاتار سامپردائک حنصہ ہو رہی ہے لیکن پشم بنگال کی سرکار نوٹ بندی کے شور میں اس خبر کو دبا رہی ہے اس کے علاوہ میڈیا کا ایک بڑا ورگ بھی اس خبر کو دبانے میں تن مندھن سے جھٹا ہوا ہے لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے اور اب یہ خبر ہرگز نہیں دبے گی اور زی نیوز پوری ذمہ داری کے ساتھ اس خبر کی پہرے داری کرے گا دیش کے تمام میڈیا ہاؤسز اس خبر کو دھارمک چشمے سے دیکھ رہے ہیں اور اسی لیے تمام نیوز چینلز اور اخبار ایسی خبروں کے معاملے میں سیلیکٹیو ہو جاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کسی ہنصہ گھٹنا کو دھارم کے چشمے سے دیکھ کر اندیکھا کر دینا جائز ہے کیا سامپردائک ہنصہ کی اس بڑی خبر کو نظرانداز کر دینے سے یہ سمسیہ ختم ہو جائے گی پسچم منگال میں ہوئی ہنصہ کو لے کر بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا ووٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے ہم سے سمپرک کیا تھا لوگوں نے ہم سے اپنے سندیش میں یہ کہا تھا کہ اس خبر کو میڈیا دکھا نہیں رہا ہے اور انہیں صرف زی نیوز سے ہی امید ہے اس کے بعد ہم نے اس خبر کی پوری بڑتال کی اور سامپردائک ہنصہ کا سچ آپ کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ سامپردائک ہنصہ ہونے کے بعد اس کا سنگیان لینے سے انکار کر دینا سچی پترکاریتہ نہیں ہے ایسی گھٹنا کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینے سے یہ سمسیہ اور بڑھے گی اور اس سے دیش کا ہی نقصان ہوگا اس لیے آج ہم اس خبر کا ایک تتھیات مک ڈی این ای ٹیسٹ کریں گے یعنی ہم صرف تتھیں آپ کے سامنے رکھیں گے پچھن بنگال کے ہاوڑا زلے کے دھولا گھڑ علاقے کے بانی جو پول گاؤں میں منگلوار کو سامپردائک ہنصہ ہوئی ہنصہ کی شروعات تب ہوئی جب ملاد اُل نبی کا جلوس نکل رہا تھا اس علاقے کے لوگوں کا آروپ ہے کہ منگلوار کی دوپہر کو جب یہ جلوس نکل رہا تھا تو جلوس میں شامل کچھ لوگوں نے ان لوگوں کے گھروں میں بم پھینکے اور توڑ پھوڑ کرنی شروع کر دی اس کے بعد ان گھروں میں رہنے والے لوگ اپنے گھروں سے بچوں اور مائلاؤں کو لے کر بھاگ گئے آروپ ہے کہ اس کے بعد جلوس میں شامل آسا ماجک تتوں نے گھروں میں جا کر جم کر لوٹ پاٹ کی توڑ پھوڑ کی اور گھروں کو آگ کے حوالے کر دیا دھولا گھڑ کے بانی جو پول گاؤں میں قریب ساٹھ پریواروں کے گھر اور دکانیں جلا دی گئے وہاں کے لوگوں کا یہ بھی آروپ ہے کہ اساماجک تتوں پورے گاؤں میں قریب پانچ گھنٹے تک لوٹ پاٹ اور آگزنی کرتے رہے اور پولیس گاؤں میں داخل نہیں ہو پائی کیونکہ یہ لوگ پولیس پر بھی بم پھینک رہے تھے اس کے بعد گاؤں میں بدوار اور گروار کو بھی ہنسا ہوئی ہے سانیہ لوگوں نے پولیس پر ڈھیل برتنے کا آروپ لگایا ہے ساملے کو دبانے کی کوشش کرنے کا آروپ ہے زی میڈیا نے جب اس ہنسا پر پولیس کا پکش جاننا چاہا تو پولیس کے عدکاریوں نے ہم سے بات کرنے سے انکار کر دیا وہ کچھ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں تھے یہاں پر آپ کو اس علاقے کے بارے میں بھی جانکاری دینی ضروری ہے دھولا گھڑ کا یہ علاقہ پسچم بنگال کی راجدھانی کولکتہ سے صرف 28 کلومیٹر دور ہے لیکن اس کے باوجود یہاں سامپردائک ہنسا کی اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہنسا کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے پسچم بنگال کی دھرتی ساہت تکار اور دارشنک رویندرناتھ ٹیگور کی جن بھومی ہے ٹیگور کا کہنا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کی سنسکرتی ریتی ریواز اور پرتھاؤں کو سمجھنا چاہیے اور جس دن ایسا ہوگا اس دن ہمیں شانتی اور صدباؤں کا واطاورن ملے گا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ پسچم بنگال میں ٹھیک اس کا الٹا ہو رہا ہے اس ریپورٹ کو دکھاتے ہوئے ہماری سبھی لوگوں سے اپیل ہے آپ سب سے اپیل ہے کہ افواؤں پر بلکل دھیان مت دیجئے گا اور شانتی بنائے رکھئے یہ دیش ہر سمپردائے کے لوگوں کا ہے ہر جاتی اور ہر دھرم کے لوگوں کا اس دیش پر اتنا ہی ادھکار ہے جتنا کی کسی اور کا سولہ دسمبر کو جب زی میڈیا ہاورہ کے دھولاگٹ پہنچا تو وہاں کے حالات کچھ یوں تھے سب کچھ جل کر خاک سب کچھ اجڑا ہوا جہاں کل تک سیکھنوں کی آبادی تھی آج وہاں میرانی ہے لوگ پلائن کر گئے ہیں یا کر رہے ہیں دکانے بند ہیں علاقے میں دھارہ 144 لاغو ہے اور لوگ درے ہوئے ہیں سامپردائیک ہنسا میں ان لوگوں کے مکان دکان سب جل چکے ہیں ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں امارتوں کی دراریں اور راستوں میں بکھرے اینٹ کے ٹکڑے گبائیاں دے رہے ہیں کہ یہاں کیا ہوا ہوگا یہاں تک کہ دھولاگڑ کے مندر میں بھی پمپ پھینکے گئے ہنسا کے نشان مندر کے بھیتر تک موجود ہیں یہ ہنسا منگلوار کو تب شروع ہوئی جب وہاں ملادل نبی پر جلوس نکل رہا تھا ستھانیہ لوگوں کا آروپ ہے کہ جلوس میں موجود کچھ لوگوں نے بینا کسی بھلکاوے کے بمبازی شروع کر دی لوگوں کے مطابق منگلوار کو ملادل نبی کے اس جلوس میں کچھ بہاری لوگ بھی شامل انہی بہاری لوگوں نے سب سے پہلے لوگوں کے گھروں میں بمبازی کرنی شروع کر دی زی نیوز کو ملی جانکاری کے مطابق جلوس میں موجود بہاری لوگوں نے جب بم پھینکنے شروع کی اس کے بعد ان گھروں میں رہنے والے لوگ بھاگ گئے اور پھر بہاری لوگوں نے گھروں میں لوٹ پاڑ بھی کی لوگوں کے قیمتی سامانوں کو چھینا گیا اور پھر گھروں میں آگ لگا دی گئے یہ سب ہوتا رہا اور ممتہ بنرجی سرکار کی بولس دھولاگر تک پہنچی نہیں پائی جہاں ایک طرف پسچے منگال کی مکہ منتری الگ الگ راجیوں میں سرکار کے نوٹ بندی کے فیصلے کا ویروت پردرشن کر رہی ہے وہیں دوسری اور انہی کے راجے کا ایک گاؤں جل کر خاک ہو چکا ہے یہاں پر جتنے گھر ہے ایک سمودائی کی لوگوں نے جب یہ ہندو پریوار کے لوگوں پر ایسا وار کیا صرف ان کے گھر کو نہیں جلایا یا سب بوم چارج نہیں کیے گئے لیکن اس کے علاوہ علماریوں سے جتنا بھی پیسے گہنے تھے سب کچھ لوٹ کر وہ لے گھر اس کے بعد جتنے بھی یہاں پر گھر ہے جو اپنا دھن سمپتی جتنا بھی کچھ بیلونگنگز ہے جو ٹرنک وغیرے میں رکھتے تھے ان کی سائیکل تھی کوئی یہاں پر سوئنگ ماشین رکھتا تھا جو بھی ان کے جو تھے ذریعے پیسے کمانے کے وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے ہاوڑا کے دھولاگڑ میں صرف منگلوار کو ہی ہنسا نہیں ہوئی بلکہ بدھوار اور گرووار کو بھی ہنسا ہوئی ہے وہاں کی سبھتا کا ہر نشان مانوس سامپردائکتہ کا شکار ہوا لیکن اس تھانیہ لوگوں کا آروپ ہے کہ پولیس ان کے گھاؤ پر مرہم لگانے تک نہیں پہنچی دھولاگڑ کے حالات اب ایسے ہو گئے ہیں کہ بہاں رہنے والے لوگ اب پلائین کرنے کو بجبور ہے پولیس نے یہاں پر سیکشن وان فورٹی فور ایمپوس کر دیا ہے یہاں پر جتنے لوگ ہیں گاؤں واسیوں جو ہے آپ دیکھ سکرے ہیں ہمارے کیامرہ پسند تنمہ مکھر جی دکھا رہے ہیں کہ وہ ابھی اس گاؤں چھوڑ کے یہاں سے جا رہے ہیں لوگوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے جتنا وہ اپنا سامان لے کر جا سکتے ہیں وہ منموم سامان لے کے ابھی وہ نکل رہے ہیں ہم دکھا رہے ہیں کیسے لوگ سلنڈر ہو یا کم سے کم کپڑے سٹوف جیسے چیزیں جو بیسک منموم نیسیسٹیز ہوتی ہیں وہ وہاں پر لے کر جا رہے ہیں ہاں بڑا کے دھولاگڑ میں اب جب سنناٹا ہے بربادی ہے تو پولیس کے افسر بھی پہنچ رہے ہیں لیکن حالات کیوں بگڑے ہیں پولیس اب آگے کیا کر رہی ہے کیسے سامردائی گھنسہ کے ذمہ دار لوگوں کو پکڑے گی ان سبانوں پر پولیس کی چپی ہے حالات کی لوگوں کے گواہیاں چیک چیک کر کہہ رہی ہیں کہ سامردائی کا انمارد کے بیچ دھولاگڑ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا اب علاقے میں دھارہ 144 لاغو ہے آر ایف کومبیٹ فورس وارٹر کینن کی گاڑیوں کی تیناتی ہے لیکن اب حالات کا دھولاگڑ اجڑ چکا ہے بربادی کا منظر پریشان کرتا ہے کیا کوئی سرکار دیکھ رہی ہے کہ دھولاگڑ کے سینے میں سامردائی کا کا زخم پیرویا گیا ہے حالات کے دھولاگڑ سے پوجا مہتا کے ساتھ بیوری رپورٹ زی میڈیا ہم نے اکثر ایک بات محسوس کی ہے جب بھی کبھی کوئی اس طرح کی خبر ہوتی ہے تو پورا پرشاسن پولس سرکار اور میڈیا کا ایک بڑا ورگ اسے آپ تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تمام لوگ بیچ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ یہ خبر دیش کی جنتر تک پہنچے نہیں لیکن ہماری یہ کوشش تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ خبر آپ تک ضرور پہنچے اور زی نیوز اس خبر کا پہرے دار ہے اور ہماری اس خبر پر لگاتار نظر بنی رہے گی ہماری اس خبر پہنچے